موسیقی بارویں جماعت اردو کے اس پیریڈ میں سبیت طلبہ اور طالبات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے منظومات کی تشریعات کے سلسلے میں جناب افسر میرٹھی کے ذریعے لکھی ہوئی جوے روان سے منتخب کی گئی طلوع خرشید نو نظم کی تشریح پیش کی جائے گی یہ آپ کے نصاد میں شامل ہے تو آئیے سمار فرمائیے امن کے مشرق سے پھر ظاہر سہر ہونے کو ہے آفتابِ آفیت پھر جلوگر ہونے کو ہے شاعر کہتا ہے کہ مشرق سے پھر امن کی صبح ظاہر ہونے کو ہے اور آفیت کا سورج پھر جلوگر ہونے کو ہے یعنی پھر سورج جو ہے نکلنے والا ہے اہدِ گل آنے کو ہے پھولوں کی بارش کے لیے ختم دورِ برک و بارود و شرر ہونے کو ہے شاعر کہتا ہے کہ پھولوں کا موسم یعنی بہار کا موسم گلوں کی بارش کے لیے آمادہ ہے اور اب آندھیوں اور بجلیوں کا دور ختم ہونے والا ہے جلوگر ہونے کو ہے صبحِ بہارِ آتشی ظلم سے آزاد کل نوے بشر ہونے کو ہے شاعر کہتا ہے کہ اب امن و امان کی صبح بہار اپنے جلوے بکھیرنے والی ہے انشاءاللہ جلدی ہی لوگ ظلم و زیادتی سے نجات پا جائیں گے ختم ہونے کو ہے وہم و پاستان کی رات اب آفتاب فکر فردان جلوگر ہونے کو ہے شاعر کہتا ہے کہ اب وہم سے بھری ہوئی رات ختم ہونے کو ہے اور کل کی فکر کے لیے سورج طلوع ہونے کو ہے خضر کے اوصاف ہر رہرو کو بخشیں جائیں گے رہزانوں سے پاک اب ہر رہ گزر ہونے کو ہے شاعر کہتا ہے کہ اب رہا چلنے والے ہر شخص کو خدا کی طرف سے حضرت خضر کے اوصاف عطا کیے جائیں گے وہ دوسروں کے لیے رہنما بنے تاکہ راستہ رہزانوں سے پاک ہو جائے ظلم و خود غرضی کا پرچم ہو رہا ہے سر نگو امن و رہت کا نشان پیش نظر ہونے کو ہے شاعر کہتا ہے کہ ظلم و خود غرضی کا جھنڈا اب زیر زمین ہونے والا ہے اور اس کی جگہ امن و رہت کا علم لہرانے والا ہے زیست کی لذت سے ہوگی آشنا نوے بشر یعنی ہر ایک تلخ اب شہد و شکر ہونے کو ہے شاعر کہتا ہے کہ اب انسان زندگی کی لذت سے آشنا ہو جائے گا اور جتنی تلخیاں ہیں وہ سب شہد و شکر میں تبدیل ہو جائیں گی یعنی میٹھی ہو جائیں گی فرق مٹ جانے کو ہے انسان اور انسان کا وحدتِ اقوامِ عالم جلوگر ہونے کو ہے شاعر کہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق باقی نہ رہے گی اور دنیا کے تمام اقوام توحید کے زیر سائے ایک رشتے میں بند جائیں گے مل رہا ہے خاک میں قصرِ روایاتِ قدیم مطلعِ خرشیدِ نو بربام دور ہونے کو ہے شاعر کہتا ہے کہ قدیم روایتوں کا محل خاک میں مل جائے گا اور مطلعِ خرشید نو ہر گھر کو اپنی آغوش میں لے لے گا تو آج آپ نے یہ طلوعِ خرشید نو نظم کی تشریح سمات فرمائی جو افسر میرٹھی صاحب کے جوئے روا سے منتخب کی گئی تھی تو آج کے پیریڈ میں بس اتنا ہی کل پھر کچھ اور تشریحات کے ساتھ حاضروں میں خدا حافظ موسیقی